سیکٹر کمانڈر وقار احمد کی خصوصی ہدایت پر موبائل ایجوکیشن انچارج پی او ایس آئی عبد المجید کی زیر نگرانی الجوہر سکول میں سکول کے بچوں کو روڈ سیفٹی سے متعلق آگاہی مہم کے حوالے سے سیمینار کا انعقاد کیا گیا تھا ٹریفک حادثات سے بچاؤ کے لیے سکول کے بچوں کو پروجیکٹر پر خصوصی تربیت دیا گیا ٹریفک سیفٹی آگاہی مہم کا مقصد عوام کی جان و مال کی حفاظت کی جاسکے ان کا کہنا تھا کہ گاڑی چلاتے وقت موبائل کا استعمال انتہائی خطرناک ثابت ہوتا ہے ڈرائیور حضرات سیٹ بولیٹ کا استعمال یقینی بنائیں تاکہ حادثے کی صورت میں جانی نقصان سے بچا جاسکے دوران ڈرائیونگ موبائل فون کے استعمال سے سیکڑوں افراد لکمہ اجل بن چکے ہیں سکول کے بچوں کو روڈ حادثات سے متعلق آگاہی دے دے ہوئے بتایا گیا کہ پاکستان میں روڈ حادثات کی بنیادی وجہ ٹریفک قوانین پر عمل نہ کرنا اور لاپروہی سے ڈرائیونگ کرنا ہے خصوصاً کم عمر بچوں کا روڈ پر موٹر سائیکل اور دیگر گاڑیاں چلانا ان کا کہنا تھا کہ دنیا میں ہر تین منٹ کے بعد ایک بچہ روڈ حادثے کی نظر ہو جاتا ہے جو کہ ایک خطرناک صورتحال ہے جبکہ پاکستان میں روڈ حادثات میں ہر سال قیم کی جانیں زائے ہو جاتی ہیں ان کا کہنا تھا کہ گوادر موٹروے پولیس شہر اور گاؤں میں روڈ حادثات اور روڈ سیفٹی سے متعلق بلا تفریق و رنگ و نسل بلا معافضہ اپنی خدمات سر انجام دے رہی ہے سکول کے بچوں میں روڈ سیفٹی آگاہی مہم کے سلسلے میں موٹروے پولیس کے اس اقدام کو خوبصراحہ ہے اور یہی امید کی ہے کہ آئندہ بھی اسی طرح کی سیمینار منقب کرتے رہیں گے موبائل ایجوکیشن انچارج تی او ایس آئی عبدالمجید نے سکول کے بچوں کو تحفہ بھی تقسیم کیا گیا